جامعات کے ایکٹ میں سے پرو چانسلر کا حدا ختم کرنے کے اعلان پر عمل نہ ہو سکا ایک ماہ سے زائد کا عرصہ بھی گیا مگر معاملے پر تحال کوئی پیش رفت نہ ہو سکی ایکٹ میں ترمیم کے لیے تجویز کردہ کمیٹی کی منظوری سی ایم ہاؤس سے نہ مل سکی نئے ایکٹ کے تحت جامعات کی سینڈیکیٹ سے سیاسی نماندگان کی تعداد کو بھی کم کرنا تھا اگاہ کریں آپ کو جامعات کے حوالے سے کہ جس کے ایکٹ میں سے پرو چانسلر کا حدا ختم کرنے کے اعلان پر عمل ابھی تک نہیں ہو سکا جبکہ ایک ماہ سے زائد کا عرضہ بھی چکا ہے مگر معاملے پر تحال کوئی پیش رفت نہ ہو سکی ایکٹ میں ترمیم کے لیے تجویز کردہ کمیٹی کی منظوری سی ایم ہاؤس سے نہیں مل سکی جبکہ نئے ایکٹ کے تحت جامعات کی سینڈیکیٹ سے سیاسی نماندگان کی تعداد کو بھی کم کرنا تھا ایکٹ میں ترمیم کے لیے تجویز کردہ کمیٹی کی منظوری سی ایم ہاؤس سے نہیں ملی ہے ابھی تک اور ایک ماہ سے زیادہ عرصہ بیت گیا مگر معاملے پر تحال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہورڈیوز آتے پرویس سے آتے پرویس بتائیے گا ایک ماہ قبل جو ہے گوانر پنجاب میں مختلف جامعات کے وحشانسلر سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا اس ملاقات میں کہ جل جو ہے پرو چانسلر کا عوضہ جو ہے جامعات میں وہ ختم کر دیا جائے گا اور درائے کے کہنا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے جامعات میں سیاسی مداخلت وہ ختم کرنے کے لیے کیا گیا تھا اور اس حوالے سے جو وزیر بڑے عالی تعلیم ہے راجہ یاسر سرفرازم آئیوں انہوں نے اس بات کی تائید کی تھی ان کا یہ کہنا تک ہے جیو کہ پرو چانسلر کا عوضہ وزیر بڑے عالی تعلیم کے پاس جو ہوتا ہے تو انہوں نے کہا تھا ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ جامعات میں جائیں اور وہاں جا کے سنڈیکیٹ کی میٹنگ کو چیئر کر سکے تو سیاسی مداخلت کو دیکھتے ہوئے جو ہے اس عوضے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور یہ بھی اعلان کیا گیا تھا کہ ایک کمیٹی بنائے جاری ہے جس کے جو سربراہی ہے وہ وزیر بڑے عالی تعلیم رضا یاسر رضا راجہ یاسر سرفراز ہم آئیو کریں گے جبکہ دیگر جس کے ممبران میں جو ہے نیجی یونیورسٹی کے شکریہ آتے پرویز آپ گر کر رہے تھے آپ